گرینڈ لائنز جو اپنی کوالٹی اور شیپ کے حوالے سے باقی کاروں سے مختلف ہے اور عام کاروں سے ان کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے جو کہ آپ کو خودی پتہ لگ جائے گا اسی لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا رنولٹ الٹیمو دوستو اس کار کو رنولٹ کمپری نے فیوچر کو دھیان میں رکھ کر بنایا ہے اور یہ کار عام لوگوں کے لیے تو بالکل نہیں بنائی گئی کیونکہ اس کی قیمت ہی اتنی زیادہ ہے کہ اسے صرف بہت زیادہ امیر لوگ ہی لینے کا سوچ سکتے ہیں اسے چلانے کے لیے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ اپنے آپ ہی سینسرز کی مدد سے چلتی ہے اور اس کار کی خاص بات یہ کہ اس کے اندر ڈرائیور تک کے لیے کوئی جگہ نہیں دی گئی اور یہ گاڑی پیٹرول کے جگہ بجلی سے چلتی ہے اس کار کے انٹیریر سے لے کر اس کے ڈیزائن اور فیچرز تک ہر چیز بالکل یونیک ہے اور اس کار کو فیچر کو نظر میں رکھ کر اس کے مطابق بنایا گیا ہے دوستو آپ کو یہ کار کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا ٹیلی فون کار دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی بڑا سا ٹیلی فون نہیں بلکہ فون کے جیسی دیکھنے والی ایک کار ہے اور اس کار کا سب سے مزے کا فیچر یہ ہے کہ جب بھی کوئی گاڑی ہماری کار کے سامنے آ جاتی ہے تو ہم عام طور پر ہورن بچاتے ہیں مگر اس سپیشل کار میں ہون کے جگہ رنگ ٹون بچتی ہے یہ کار کسی کا بھی دھیان اپنے طرف کرنے کے لیے کافی ہے اور اس کار کو ڈیویس نام کے ایک بزنسمن نے اپنے لیے تیار کروایا ہے اب وہ جہاں صرف گزرتا ہے لوگوں کا دھیان آٹومیٹک اس کی طرف چلا جاتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اب سب سے گزارش ہے کہ اگر اپیتے کا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لئے آل بٹر میں کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں انٹرٹیننگ اور انفیومیٹنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے والک سویگن کار دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فیوچر میں اڑنے والی کاریں بھی ہوں گی اگر نہیں پتا تو آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسی ہوں گی معزیز دوستو اس کار کے مارکٹ میں آنے کے بعد کسی کو بھی ٹائر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ہوا میں اڑنے والی ایک کار ہے یہ کار صرف ایک پٹن دبانے پر ہوا میں اڑنے لگے گی یہ مارکٹ میں آنے کے بعد کاروں کے دنیا کو بدل کر رکھ دے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں یہ کار سڑکوں پر بھاگتی ہوئی نظر آئے انجینئرز نے اس کا ڈیزائن سوچ لیا ہے تو وہ انقریب اس کار کو بنا بھی لیں گے اور اس کار میں صرف دو لوگ ہی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں دوستو آپ کو اس ویڈیو میں مزہ تو آ رہا ہے نا اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کو ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا بوگاٹی لیگو گار دوستو بوگاٹی پوری دنیا میں اپنی سپیٹ اور گاڑیوں کے یونیک ڈیزائن کی وجہ سے جانی جاتی ہے لیکن بوگاٹی کمپنی کے ایک آدمی نے ایسی کار بنائی جو دور سے تو نورمر کار لگتی ہے لیکن جب آپ اسے قریب سے جا کر دیکھو گے تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کار دوسری کاروں سے الگ کیوں ہے اس کار کو بنانے والے شخص نے اسے بنانے کے لیے کافی زیادہ لیگو کام ملیے ہیں دوستو لیگو بچوں کی پزل ہوتی ہے جنہیں وہ ایک ساتھ جوڑ کے کھیلتے ہیں لیکن اس شخص نے ان سے ایک کار بنا دی اس نے کار کی اوپر والی باڈی سے لے کر اندر تک کی ہر چیز لیگو سے بنائی ہے اسے دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی کار ویڈیو گیم سے باہر آ گئی ہو لیکن یہ صرف ویڈیو گیم میں نہیں اب تو ریل میں بھی ہے دوستو آپ نے اپنی لائف میں پلین کافی بار دیکھا ہوگا لیکن آج میں آپ کو رو برو کرواتا ہوں ایک ایسی کار سے جسے پہلی بار دیکھنے میں ہر کوئی پلین سمجھ کر دھوکہ کا بیٹھتا ہے لیکن جب اسے قریب سے دیکھا جائے تب پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی پلین نہیں بلکہ ایک کار ہے اس کی لمبائی 42 فٹ اور انچائی تقریباً ساڑھے گیانا فٹ کے آس پاس ہے اس کے اندر ایک بڑی سکرین اور ہیوی ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ کافی خوبصورت انٹیریئر بھی موجود ہے تاکہ آپ اس میں سفر کے ساتھ اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ انجوائے بھی کر سکیں دوستو گرینڈ لائنز کی ٹیم کو آپ کے لیے اس ویڈیو کو بنا رہے میں بہت محنت لگی پر آپ کو اسے لائک کرنے میں ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لگے گا اس لیے ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں آپ کو ان میں سے کونسی کار پسند آئی ہمیں کونٹ باکس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو اپنا خاص وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور ہمیں اپنے دعاوں میں خصوصی یاد رکھے گا اللہ حافظ